آج ہم ریویو کرنے والے ہیں ایک سکن اوینٹمنٹ کا جس کا نام ہے پولی پیکس پلس سکن اوینٹمنٹ یہ جس کی کی پروڈٹ ہے اور اس کی پرائز ہے ون ٹوینٹی روپیز یہ آپ کو کسی بھی مارکیٹ سے ایزیلی مل جائے گی اس ویڈیو میں ہم اس کی یوزیس سائیڈ اپکس ڈوز اور کانٹر انڈکیشن کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ بھی یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ اوینٹمنٹ آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں پولی پیکس پلس اوینٹمنٹ ایک ٹاپیکل ڈرگ ہے یہ سکن کی مختلف انپکشن کی علاج کیلئے استعمال کی جاتی ہے اس میں پولی مایسین بی سلپیٹ ان بکٹریسین زنک شامل ہے پولی مایسین بی سلپیٹ یہ ایک انٹی بیویاتک ہے جو مختلف بکٹیریل انپکشن کی علاج کیلئے استعمال ہوتی ہے یہ بیسیکلی گرام نیگٹیو بکٹیریا کے حلاف اپیکٹیو ہوتی ہے گرام نیگٹیو بکٹیریا ایک حاصل قسم کی بکٹیریا ہے بکٹریسین زنک یہ بھی ایک انٹی بیویاتک ہے اور یہ بیسیکلی گرام پازیٹیو بکٹیریا کے حلاف اپیکٹیو ہوتی ہے اور عموماً جلد یعنی کہ سکن پر ہونے والی انپکشن کی علاج کیلئے یوز کی جاتی ہے اب ہم پولی پیکس مرحم کے بارے میں اگر بات کریں پولی پیکس مرحم ہمارے جلد پر اگر کرٹس یا ہراش وغیرہ آ جائے تو اس میں ہم یہ مرحم استعمال کر سکتے ہیں تاکہ زہم جو ہے وہ ٹیک ہو جائے ایک دوسری انپکشن ہے جس کا نام ہے ایمپی ٹائگو یہ بھی سکن کی ایک انپکشن ہے جو بکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے یہ انپکشن عام طور پر بچوں میں ہوتا ہے لیکن بڑوں میں بھی ہو جاتا ہے اس انپکشن میں سکن پر چوٹے چوٹے زہم اور دانے بنتے ہیں جو پیپ سے بھرے ہوتے ہیں اور بعد میں یہ دانے خارش بھی کرتی ہے تو اس میں بھی آپ اس مرحم کو یوز کر سکتے ہیں پولی پکس آئنٹمنٹ آپ سرجری کے بعد زہم پر بھی لگا سکتے ہیں تاکہ انپکشن ہاتھلے سے باہر ہو جائے طریقہ استعمال یہ ہے کہ جس جگہ پر مرحم لگانا ہے اس جگہ کو سابون اور پانے سے ساب کر لے پھر اسے ساب انگلی یا کارٹن کی مدد سے زہم پر لگائے اور اگر ضروری ہو تو زہم کو ڈامپے اگر زہم کئی ایسی جگہ پر ہو جو گندہ ہو سکتا ہے تو ساب سٹرپ سے ڈامپ دے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے پیدامن لگی ہے تو ویڈیو کو کر دو لائک اور میرے چینل کو کر دو سبسکرائب تینکیو اللہ پیس